حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص تھا جو معاملہ کرنے میں سادہ اور کمزور تھا اس کے گھر والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آئے اور کہا اے اللہ کے نبی فلاں پر پابندی لگا دیجئے وہ خرید و فروت کرتا ہے حالانکہ وہ معاملہ تیہ کرنے میں بہت کمزور ہے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور خرید و فروت سے منع فرمایا تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں اس کام سے نہیں رہ سکتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم خرید و فروت نہیں چھوڑ سکتے تو کہا کرو لاؤ اور لو یعنی معاملہ نقد کرو اور دھوکہ فرید نہیں ابو صور نے اخبارانہ سعید کے بجائے انسعید کہا سننے ابو دعود حدیث نمبر 3501 جنب عمر بن شویب اپنے والد سے وہ اپنے دادہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع العربان سے منع فرمایا ہے امام مالک رحمہ اللہ نے کہا اس کی صورت جیسے کہ ہم سمجھتے ہیں یہ ہے اور اللہ بہتر جانتا ہے کوئی کسی سے غلام خریدے یا جانور کرائے پر لے پھر اسے کہے کہ میں تجھے ایک دنال دیا جاتا ہوں اگر میں نے یہ سودا کرائے پر لینا چھوڑ دیا یعنی نہ لیا تو جو میں نے تجھے دیا یہ تیرا ہوا ورنہ اصل قیمت میں شمار ہوگا حضرت حکیم بن حیزام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول ایک آدمی میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے ایسی چیز خریدنے چاہتا ہے جو میرے پاس نہیں ہوتی تو کیا میں اس کے لیے بازار سے خرید لوں آپ نے فرمایا جو تیرے پاس نہیں ہے وہ مت بیچ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھار اور بے اور ایک بے میں دو شرط حلال نہیں ہے اور اس چیز کا نفع بھی حلال نہیں جو تیری اپنی زمانت میں نہیں اور جو چیز تیرے پاس یعنی قبضے میں نہ ہو اسے مت فروخت کر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اونٹ فروخت کیا اور ان سے شرط کر لی کہ میں اپنے گھر تک اس پر سواری کروں گا اس حدیث کے آخر میں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم سمجھتے ہو کہ میں نے تمہارا نقصان کیا ہے تاکہ میں تمہارا اونٹ لے لوں جاؤ اونٹ بھی لے جاؤ اور اس کی قیمت بھی دونوں ہی تمہارے ہیں سننے ابو دعوت حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو پانچ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمدنی کا حق دار وہی ہے جو زامن ہو سننے ابو دعوت حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو آٹھ جنبی مخلط بن خفاف غفاری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ میری اے غلام شراکت تھی میں نے اسے کام پر لبایا جبکہ میرا ساتھ غائب تھا تو وہ غلام میرے لئے کما کر لیا میری شریک نے اپنے حصے کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کیا اور مقدمہ قاضی کے سامنے پیش کر دیا تو قاضی نے مجھ سے کہا کہ میں اس کا حصہ آدھا کر دوں چنانچہ میں حضرت عربہ بن زبیر رحمہ اللہ کے پاس آیا اور واقعہ انہیں بتایا تو وہ قاضی کے پاس کہے اور اسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایہ سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آمدنی کا وہی حق دار ہوتا ہے جو زامن ہو سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار پانچ سنو جنب عبد الرحمان بن قیس پر محمد بن عائشہ اپنے والد قیس سے اور وہ عبد الرحمان کے دادا محمد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بیس ہزار میں کچھ غلام خریدے جو کہ خموس کے تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے قیبت لینے کے لئے آدمی بھیجا تو اس نے کہا کہ میں نے انہیں دس ہزار میں لیا ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کسی آدمی کو منتحب کر لو جو ہم میں فیصلہ کر دے حضرت عشعص رضی اللہ عنہ نے کہا آپ خود ہی میرے اور اپنے درمیان فیصلہ کر دیں تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے جب خریدار اور فروض کنندہ کے درمیان اختلاف ہو جائے اور ان میں کوئی گواہ نہ ہو تو بات فروض کرنے والے کے معتبر ہوگی یا وہ دونوں ہی سودا چھوڑ دیں سننے ابودعود حدیث نمبر 3511 جنب قاسم بن عبدالرحمن نے اپنے والی سے روایت کیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضرت عشعص بن قیص رضی اللہ عنہ کو غلام بیجے اور الفاظ میں کمی بیشی ہے مذکورہ بالہ روایت کے ہممانہ بیان کیا سننے ابودعود حدیث نمبر 3512 حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاہ ہر مشترک زمین یا باغ میں ہے اسے اپنے شریک کو خبر دیے بغیر فروض کرنا درست نہیں اگر بلا اطلاع فروض کر دیا ہو تو وہ شریک ہی زیادہ حقدار ہے حتیٰ کہ وہ دوسری کے لیے اجازت دے دے سننے ابودعود حدیث نمبر 3513 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مشترک غیر تقسیم شدہ چیز میں شفاہ رکھا ہے لیکن جب حدود متعین ہو جائیں اور راستے الگ الگ ہو جائیں تو پھر کوئی شفاہ نہیں سننے ابودعود حدیث نمبر 3514 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمین تقسیم ہو جائیں اور حدود متعین ہو جائیں تو اس میں کوئی شفاہ نہیں سننے ابودعود حدیث نمبر 3515 حضرت ابو رافی رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہمسایہ اپنے قرب کی بنا پر زیادہ حقدار ہوتا ہے سننے ابودعود حدیث نمبر 3516 حضرت سمورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر کا ہمسایہ ہمسایہ کے گھر یا زمین کا زیادہ حقدار ہے سننے ابودعود حدیث نمبر 3517 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمسایہ ہمسایہ پر شفے کا زیادہ حقدار ہے اگر وہ موجود نہ ہو تو اس کا انتظار کیا جائے بشرت ہے کہ ان کا راستہ ایک ہو سننے ابودعود حدیث نمبر 3518 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی کنگال اور مفلس ہو جائے اور پھر کوئی مال دینے والا اپنا مال اس کے پاس بھی اینی ہی پائے تو دوسروں کی نسبت وہی اس کا زیادہ حقدار ہے سننے ابودعود حدیث نمبر 3519 جناب ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارس رحمہ اللہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی مال بیچا ہو اور پھر خریدار کنگال ہو گیا ہو اور بیچنے والے نے اس کے کوئی قیمت وصول نہ کی ہو پھر وہ اپنے مال کو اس کے پاس بھی اینی ہی پائے تو وہی اس کا زیادہ حقدار ہوگا اگر خریدار فوت ہو جائے تو مال والا دیگر قرض خواہوں کے ساتھ برابر ہوگا سننے ابودعود حدیث نمبر 3520 جنابی ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارس رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی مذکورہ بالا حدیث مالک نمبر 3520 کے ہممانہ روایت کیا اس میں مزید کہا اگر اس کی کچھ قیمت وصول کر لی ہو تو پھر وہ اس میں دیگر قرض خواہوں کے برابر حق رکھتا ہوگا ابو بکر نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا جو شخص فوت ہو جائے اور اس کے پاس کسی شخص کا مال بھی آئی نہیں موجود ہو اس نے اس کو کوئی قیمت بھی ادا نہ کی ہو تو صاحب مال دو سے قصخاہوں جیسے سلوک کا مستحق ہوگا امام ابودعود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مالک کے حدیث زیادہ صحیح ہے یعنی حدیث نمبر 3520 سننے ابودعود حدیث نمبر 3521 جناب ابو بکر بن عبد الرحمہ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کی معنی بیان کیا کہا اگر اس کی قیمت سے کچھ وصول کر لیا ہو تو باقی میں وہ دیگر قرض خواہوں کے برابر ہوگا البتہ اگر کوئی شخص ہلاک ہو جائے اور اس کے پاس کسی کمال بے آئینی ہی موجود ہو وہ خواہ اس کی قیمت وصول کر چکا ہو یا نہ تو وہ باقی قرض خواہوں کے ساتھ ہوگا سننے ابودعود حدیث نمبر 3522 جناب عمر بن خلدہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اپنے ایک صاحب کے سلسلے میں جو مفلس ہو گیا تھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے فرمایا میں ہر صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا فیصلہ کروں گا فرمایا جو شخص مفلس یا فوت ہو جائے اور مال والا بے آئینی ہی اپنا مال اس کے پاس پائے تو وہی اس مال کا زیادہ حق دار ہوگا امام ابودعود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کون اس حدیث کو قبول کرے گا راب یہ حدیث ابو المعتمیر کون ہے یعنی ہم اس کو نہیں جانتے سننے ابودعود حدیث نمبر 3523 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودھ والے جانور کا دودھ نکالا جائے گا جبکہ اسے رہن رکھا گیا ہو اس خرش کے عوض جو اس پر ہوتا ہے اور سواری والے جانور پر سواری کی جائے گی جبکہ اسے رہن رکھا گیا ہو اس خرش کے عوض جو اس پر ہوتا ہے جو شخص سواری کرتا ہے اور دودھ نکالتا ہے خرش بھی اسی پر ہے امام ابودعود رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ہمارے نزدیک صحیح ہے یعنی مزعومہ فقی حصولوں کے برخلاف حدیث برحق ہے سننے ابودعود حدیث نمبر 3526 حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو نبی ہوں گے نہ شہید مگر قیامت کے روز اللہ کے ہام بلند مراتب و منازل کی وجہ سے انبیاء و شہدہ بھی ان پر رش کریں گے صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول ہمیں بتائیں وہ کون لوگ ہوں گے آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں اللہ کی کتاب یا اللہ کے ساتھ محبت کی بنا پر محبت کرتے تھے حالانکہ ان کا آپس میں کوئی رشتہ نہ تھا یا مالی لیندین نہ تھا اللہ کے قسم ان کے چہرے نور ہوں گے اور وہ لوگ نور پر ہوں گے جب لوگ خوف زدہ ہو رہے ہوں گے تو انہیں کوئی خوف نہ ہوگا جب لوگ غمگین و پریشان ہو رہے ہوں گے تو انہیں کوئی غم اور پریشانی نہ ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ آگا رہو اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غم کھائیں گے سننے ابو داوود حدیث نمبر 3527 عمارہ بن عمیر کی پھوپی نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اگر یتیم میری کفالت میں ہے کیا میں اس کے مال میں سے کھا سکتی ہوں انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انتہائی پاکی سا مال جو انسان کھاتا ہے وہی ہے جو اس کی اپنی کمائی کا ہو انسان کے اولاد اس کی اپنی کمائی ہی ہے سننے ابو داوود حدیث نمبر 3528 عمارہ بن عمیر اپنی والدہ سے وہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی اولاد اس کی اپنی کمائی ہے بلکہ بہترین کمائی ہے جنانچہ تم ان کے مالوں میں سے کھا سکتے ہو امام ابو داوود رحمہ اللہ نے کہا کہ حمد بن عبی سلیمان نے اس روایت میں زیادہ کیا ہے یعنی تم ان کی کمائی کھا سکتے ہو جب تم ضرورت مند ہو مگر یہ اضافہ منکر یعنی ضعیف ہے سننے ابو داوود حدیث نمبر 3529 جناب عمر بن شوائب اپنے والد سے وہ اپنے دادہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آیا اور کہا اے اللہ کے رسول میرے پاس مال ہے اور اولاد بھی اور میرا والد میرے مال کا ضرورت مند رہتا ہے یعنی لیتا رہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اور تمہارا مال تمہارے والد کا ہے بے شک تمہاری اولادیں تمہاری بہترین کمائی ہیں چنانچہ تم اپنی اولادوں کی کمائی سے کھا سکتے ہو سننے ابو داوود حدیث نمبر 3530 ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہند ام معاویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا بے شک میرا شوہر ابو صفیان بخیل آدمی ہے اور مجھے اس قدر نہیں دیتا جو مجھے اور میرے بچوں کے لئے کافی ہو اگر میں اس کے مال میں سے کچھ لے لوں تو کیا مجھے کوئی گناہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قدر لے لیا کرو جو دستور کے مطابق تجھے اور تیرے بچوں کے لئے کافی ہو سننے ابو داوود حدیث نمبر 3532 ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہند نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا اے اللہ کے رسول بے شک میرا شہر ابو صفیان بخیل آدمی ہے میں اگر اس کے مال میں سے اس کے عیال یعنی بچوں پر اس کی اجازت کے بغیر خرچ کروں تو کیا مجھ پر کوئی گناہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دستور کے مطابق خرچ کرو تو تم پر کوئی حرج نہیں سننے ابو داوود حدیث نمبر 3533 ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیعہ قبول فرماتے اور اس کا بدل بھی دیا کرتے تھے سننے ابو داوود حدیث نمبر 3536 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے قسم میں آج کے بعد کسی کا حدیعہ قبول نہیں کروں گا سوائے اس کے کہ کوئی مہاجر قریشی ہو یا انساری یا دوسی یا سقفی سننے ابو داوود حدیث نمبر 3537 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیعہ دے کر واپس لے لینے والا ایسے ہے جیسے کوئی قیق کرے اور پھر اسے کھا لے حمام رحمہ اللہ کہتے ہیں قطادر اے مولا نے کہا کہ ہم تو قیق کو حرام سمجھتے ہیں سننے ابو داوود حدیث نمبر 3538 حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کو حلال نہیں کہ کوئی عطیہ دے یا دیا اور پھر اسے واپس لوٹا لے سوائے باپ کے جو وہ اپنے بیٹے کو دے تو واپس لے سکتا ہے اس شخص کی مثال جو عطیہ دے کر واپس لے اس کتے کسی ہے جو کھاتا ہے جب پیٹ بھر جائے تو پہ کر دیتا ہے اور پھر دوبارہ اسی کو کھانے لگ جاتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیہ دے کر واپس لینے والے کی مثال کتے کسی ہے جو قیع کرتا اور پھر دوبارہ اسے کھانے لگتا ہے تو جب کوئی حبہ کرنے والا اپنا عطیہ واپس لینے لگے تو اسے بر سرعام کھڑا کیا جائے اور جو واپس لے رہا ہو اس کے مطالب پوچھا جائے پھر وہ چیز اسے واپس دے دی جائے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی کسی بھائی کی سفارش کی اور پھر اسے اس پر کوئی حدیہ دیا تو اگر اس نے اسے قبول کر لیا تو وہ سود کے دروازوں میں سے ایک بڑے دروازے میں داخل ہو گیا حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ ہمہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے ایک غلام آتیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا یہ غلام کیا اور کیسا ہے میں نے ارز کیا کہ یہ میرا غلام ہے میرے والد نے مجھے دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس نے تیرے سب بھائیوں کو اسی طرح دیا ہے جیسے تجھے دیا ہے میں نے ارز کیا نہیں آپ نے فرمایا تو اسے واپس کر دے سننے ابو داوود حدیث نمبر 3543 حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد میں عدل کرو اپنی اولاد میں عدل کرو سننے ابو داوود حدیث نمبر 3544 حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت بشیر رضی اللہ عنہ کی بیوی نے کہا میرے اس بیٹے کو اپنا غلام حدیہ کر دیں اور میرے خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بھی بنائے جنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آئے اور کہا کہ فلاں کی دختر یعنی اس کی اپنی بیوی امرہ بن تیرا واہر مجھ سے مطالبہ کیا ہے کہ میں اس کے بیٹے کو اے غلام دوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس کے اور بھائی ہیں اس نے کہا ہاں آپ نے پوچھا کیا ان سب کو بھی تو نے اس جیسا غلام دیا ہے جیسا اس کو دیا ہے اس نے کہا نہیں آپ نے فرمایا یہ درست نہیں ہے اور میں صرف حق کا گواہ بنتا ہوں سنن عبودعود حدیث نمبر 3545 جناب عمر بن شویب اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص کسی عورت کے عزمت کا مالک بن جائے یعنی عورت اس کے نکاح میں آ جائے تو اس عورت کو جائز نہیں کہ اپنے ذاتی مال میں بھی تصرف کرے سنن عبودعود حدیث نمبر 3546 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر عطیہ دینا جائز نہیں سنن عبودعود حدیث نمبر 3547 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرہ یعنی عمر بھر کے لئے دیا گیا عطیہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے محوب لہو کا ہو جاتا ہے سنن عبودعود حدیث نمبر 3548 حضرت سامرہ بن جندب رضی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کی مثل بیان کیا ہے سنن عبودعود حدیث نمبر 3549 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے عمرہ اسی کے لئے ہوا جس کو عطیہ دیا گیا ہو سنن عبودعود حدیث نمبر 3550 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے زندگی بھر کے لئے کوئی عطیہ دیا گیا تو یہ اس کا اور اس کے وارثوں کا ہوا اس عطیہ کے وارث وہی ہوں گے جو اس کی اولاد میں سے اس کے وارث ہوں گے سنن عبودعود حدیث نمبر 3551 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے ہم معنی بیان کیا امام عبودعود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لئیس بن سعد نے بواستہ زہری ابو سلمہ سے انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح روایت کیا ہے سننے عبودعود حدیث نمبر 3552 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی کو اور اس کی اولاد کو عمر بھر کے لئے عطیہ دیا گیا ہو تو یہ اسی کا ہوا جس کو دیا گیا ہو یہ دینے والے کو واپس نہیں لوٹے گا کیونکہ اس نے ایسا عطیہ دیا ہے جس میں وراست چل نکلی ہے سننے عبودعود حدیث نمبر 3553 جنبی ابن شہاب رحمہ اللہ نے اپنے سنت سے مسکورہ بالا حدیث کے ہم معنی بیان کیا ہے امام عبودعود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کس روایت کو عقیل اور یزید بن ابی حبیب نے وواستہ ابن شہاب اسی طرح روایت کیا ہے البتہ اوزاعی کے الفاظ میں اختلاف ہے جو کہ ابن شہاب سے نقل ہوئے ہیں اور فلیح بن سلیمان نے حدیث مالک کی طرح روایت کیا ہے سننے عبودعود حدیث نمبر 3554 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے کہا عمرہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیلئے نافذ قرار دیا ہے وہی ہے کہ یوں کہے یہ تیرے لیے ہے اور تیری اولاد کے لیے ہے اور جب یوں کہے تیرے جیتے جی یہ تیرے لیے ہے تو یہ اس کے مالک کو لوٹ آئے گا سننے عبودعود حدیث نمبر 3555 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رقبہ یا عمرہ کے انداز میں حدیہ مت کیا کرو جسے کوئی چیز بطور رقبہ یا عمرہ دے گئی ہو تو یہ اس کے وارثوں کی ہو گئی یعنی جسے دی گئی ہو سننے عبودعود حدیث نمبر 3556 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرہ اور رقبہ کے حدیہ ان کے اہل کے ہو جاتے ہیں جنہیں دیئے گئے ہوں واپس نہیں ہو سکتے سننے عبودعود حدیث نمبر 3558 حضرت زہد بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے زندگی بھر کے لئے کوئی حدیہ کیا ہو تو زندگی اور موت دونوں صورتوں میں اس کا ہے جس کو دیا گیا ہے اور رقبہ کا حدیہ نہ کیا کرو جس نے کوئی چیز اس انداز میں دی ہو تو اس کا راستہ وہی ہے یعنی جس کو دے دی ہو اسی کی وراثت میں جائے گی سننے عبودعود حدیث نمبر 3569 جناب مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں عمرہ یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے سے یوں کہے جب تک تو زندہ ہے یہ تیرے لئے ہے پس جب یوں کہہ دیا تو یہ اس کی ہوئی اور بعد ازہ اس کے وارثوں کی ہے اور رقبہ یہ ہے کہ انسان دوسرے سے کہے یہ چیز ہم میں سے بعد میں مرنے والے کے لئے ہے اگر تو پہلے مر گیا تو میری ہوگی ورنہ تیری رہی سننے عبودعود حدیث نمبر 3560 حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے تو اب کسی وارث کے لئے وسیعت نہیں اور کوئی عورت اپنے گھر میں سے اپنے شہر کے اجازت کے بغیر کوئی چیز خرچ نہ کرے کہا کیا اے اللہ کے رسول تعام بھی نہیں آپ نے فرمایا یہ تو ہمارے افضل اموال میں سے ہوتا ہے پھر فرمایا مانگے کی چیز واپس کرنی ہوتی ہے اور دودھ کا جانور جو عطیہ دیا گیا ہو لوٹایا جاتا ہے عرض ادا کرنا لازم ہے اور زامن آدمی ذمہ دار ہوتا ہے سننے عبودعود حدیث نمبر 3565 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک اہلیہ کے گھر میں تھے کہ امہات المومنین میں سے کسی دوسری نے خادمہ کے ہاتھ ان کی خدمت میں ایک پیالہ بھیجا جس میں کھانا تھا گھر والی نے خادمہ کے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور پیالہ توڑ دیا ابن مسنہ نے بیان کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹے ہوئے دونوں ٹکڑے پکڑے اور انہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملایا اور کھانا اس میں ڈالنے لگے اور فرماتے جاتے تھے تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے ابن مسنہ نے اضافہ کیا کھاؤ جنانچہ سب نے کھایا حتیٰ کہ وہ اہلیہ پیالہ لے کر آ گئی جو اس کے گھر میں تھا ہم مسدد کی حدیث کے الفاظ کی طرف رجوع کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ اور آپ نے خادمہ کو پیالے کے لیے روکے رکھا حتیٰ کہ وہ کھانے زفاری ہو گئے پھر آپ نے صحیح سالم پیالہ خادمہ کے حوالے کیا اور ٹوٹا ہوا گھر میں رکھ لیا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہے کہ میں نے کوئی عورت نہیں دیکھی جو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ جیسا کھانا بنانے والی ہو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا اور آپ کے خدمت میں میرے گھر میں بھیج دیا مجھے اس پر تیش آ گیا تو میں نے برطن توڑ دیا پھر میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اس کا کیا کفارہ ہے جو میں نے کیا ہے آپ نے فرمایا برطن کے بدلے برطن اور کھانے کے بدلے کھانا سننے ابو داود حدیث نمبر 3568 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قاضی کا عہدہ لیا تو وہ چھوڑی کے بغیر ہی زباہ کر دیا گیا سننے ابو داود حدیث نمبر 3571 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے لوگوں کا قاضی بنا دیا گیا اسے چھوڑی کے بغیر ہی زباہ کر دیا گیا سننے ابو داود حدیث نمبر 3572 حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی حاکم فیصلہ کرے اور خوب سوچ بچار اور اجتہا سے کام لے اور درست نتیجے پر پہنچے تو اس کے لئے دبنا آجر ہے اور جب کوئی خوب سوچ بچار اور اجتہا سے کام لے اور اسے خطا ہو جائے تو اس کے لئے ایک آجر ہے یزید بن عبداللہ بن الہاد نے کہا میں نے یہ روایت ابو بکر بن حضم کو بیان کی تو انہوں نے کہا مجھے ابو سلام نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے ایسے ہی روایت کی ہے سننے ابو داود حدیث نمبر 3574 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم نے بیان کیا کہ سورہ معیدہ کی یہ تین آیات وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُلَائِكَهُمُ الْكَافِرُونَ یہاں سے لے کر الفاسقون تک یہودیوں کے قبائل بالخصوص اور عیزہ اور بنو نظیر کے مطالب نازل ہوئی تھی سننے ابو داود حدیث نمبر 3576 حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہم روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اس منصب اور کام کا طلبگار ہوگا ہم اسے ہرگز نہیں دیں گے سننے ابو داود حدیث نمبر 3589 حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہمہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے اور لینے والے کو لانت فرمائی ہے سننے ابو داود حدیث نمبر 3580 حضرت عدی بن عمیرہ قندی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تم میں سے جس کسی کو ہماری طرف سے کوئی عملداری سوپی گئی ہو پھر اس نے اس کے محاصل میں سے کوئی سوئی یا اس سے بھی کم یا زیادہ کو چھپا لیا تو وہ توق ہے جسے پہنے ہوئے وہ قیامت کے روز حاضر ہوگا تو کالے سے رنگ کا ایک انساری جوان کھڑا ہو گیا گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں کہنے لگا اے اللہ کے رسول مجھ سے اپنا کام واپس لے لیجئے آپ نے پوچھا کیا ہوا اس نے کہا میں نے آپ کو سنا ہے کہ آپ یوں یوں فرما رہے ہیں آپ نے فرمایا ہاں میں یہی کہتا ہوں جس کو ہم نے کوئی کام سوپا ہو تو اسے چاہیے کہ اس کے محاصل تھوڑے ہوں یا زیادہ سب لے آئے اور پھر اس میں سے جو اسے حق کے خدمت دیا جائے وہ لے لے اور جس سے روک دیا جائے اس سے رک جائے سننے ابو دعوت حدیث نمبر 3581 ام المومنین حضرت امی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک بشر ہوں تم اپنے جھگڑے میرے پاس لاتے ہو اور ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی دوسرے کے مقابلے میں اپنی حجت پیش کرنے میں زیادہ چرب زبان ہو اور پھر میں اس سے سننے کے مطابق فیصلہ کر دوں تو جس کسی کے لیے میں اس کے بھائی کے حق کا فیصلہ کر دوں تو وہ اسے کچھ نہ لے بلا شبہ میں اس کے لیے آگ کا ٹکڑا کاٹ رہا ہوں سننے ابو دعوت حدیث نمبر 3583 ام المومنین حضرت امی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی آئے ان کا میراز کے معاملے میں جھگڑا تھا اور ان کے پاس سوائے اپنے اپنے دعوے کے اور کوئی گواہ نہ تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو دعوت حدیث کی مثل بیان کیا چنانچہ وہ دونوں رونے لگے اور ہر ایک دوسرے سے کہنے لگا میرا حق تیرے لیے ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا جب تم ایسا کرتے ہو تو آپس میں تقسیم کر لو اور حق کا قصد کرو پھر آپس میں قرآ ڈال لو یعنی حصے کی تعین کے لیے پھر ممکنہ زیادتی ایک دوسرے سے معاف کروالو سننے ابو دعوت حدیث نمبر 3584 ام المومنین حضرت امی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کی ان دو آدمیوں کا وراثت میں چھکڑا تھا اور بھی چند دوسری چیزیں تھیں جن کے نشانات مٹ گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز میں مجھ پر کچھ نازل نہ ہوا ہو اس میں میں اپنی رائے سے فیصلہ کرتا ہوں سننے ابو دعوت حدیث نمبر 3585 احمد بن عبدہ الزبی کہتے ہیں کہ ہمیں معاذ بن معاذ نے بیان کیا کہا مجھے ابو عثمان شامی حریز بن عثمان نے بیان کیا اور معاذ بن معاذ نے کہا کہ میں کسی شامی کو حریز بن عثمان سے افضل نہیں سمجھتا سننے ابو دعوت حدیث نمبر 3587 جناب عبد الرحمن بن عبی بکرہ اپنے بالی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے صاحبزادے کی طرف لکھ بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی حکم یعنی فیصلہ کرنے والا غصے کی حالت میں دو فریقوں میں فیصلہ نہ کرے سننے ابو دعوت حدیث نمبر 3589 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم نے بیان کیا کہ پہلے یہ آئر نازل ہوئی اگر یہ یہود آپ کے پاس آئیں تو آپ ان میں فیصلہ فرمائیں یا اعراض کرلیں پھر اسے منسوک کر دیا گیا اور فرمایا آپ ان میں فیصلہ فرمائیں اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے نازل کی سننے ابو دعوت حدیث نمبر 3590 حضرت ابو غریرہ رضی اللہ عنہم نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مسلمانوں کا آپس میں صلح کر لینا جائز ہے احمد بن عبدالواحی نے مزید کہا سوائے ایسی صلح کے جو کسی حرام کو حلال یا کسی حلال کو حرام بنائے سلیمان بن دعوت نے اضافہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مسلمان اپنی شرطوں کے پابند ہیں سننے ابو دعوت حدیث نمبر 3594 حضرت قعب بن مالک رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس نے ابن ابی حضرت سے اپنے قرضے کا مطالبہ کیا یہ مسجد میں تھے کہ ان کی آوازیں اونٹی ہو گئیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں سنا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے طرف نکلے اور اپنے حجرے کا پردہ اٹھایا اور قعب بن مالک کو آواز دیتے ہوئے کہا اے قعب اس نے کہا میں حاضر ہوں اے اللہ کے رسول آپ نے اپنے ہاتھ سے اسے اشارہ فرمایا کہ اپنے آدھا قرضہ چھوڑ دو قعب نے کہا اے اللہ کے رسول میں نے معاف کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے سے فرمایا اٹھ اور اسے آدھا کر دے سننے ابو دعوت حدیث نمبر 3595 حضرت زہد بن خالد جہنی رضی اللہ تعالی نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بہترین گواہ نہ بتاؤں وہ جو طلب کرنے سے پہلے از خود اپنی گواہ ہی پیش کرتے عبداللہ بن ابی بکر کو الفاظ حدیث میں شک ہے امام ابو دعوت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ صاحب حق کو علم نہ ہو کہ اس کا گواہ کون ہے حمدانی نے کہا وہ از خود اپنے آپ کو سلطان کے روپ روپ پیش کرتے ابن سرح نے کہا یہ امام یعنی حاکم کے سامنے پیش کرتے ابن سرح نے کہا یا امام یعنی حاکم کے سامنے پیش کرتے حمدانی کی روایت میں اخبارانہ ہے ابن سرح نے راوی کا نام ابن ابی عمرہ ذکر کیا ہے ابن سرح نے راوی کا نام ابن ابی عمرہ ذکر کیا ہے عبدالرحمن بن ابی عمرہ نہیں ذکر کیا یحییٰ بن راشد نے بیان کیا کہ ہم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے انتظار میں بیٹھے تھے کہ وہ تشریف لے آئے اور بیٹھے پھر کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے جس شخص کی سفارش اللہ کی کسی حد کی تنفیظ میں آڑے آئے تحقیق اس نے اللہ کی مخالفت کی اور جس میں جانتے بوچھتے باطل کی حمایت میں جھگڑا کیا تو وہ اللہ کی ناراضی میں رہے گا حتیٰ کہ اس سے باز آ جائے اور جس نے کسی مومن کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو اس میں نہیں تھی تو اللہ اسے جہنمیوں کی پیپ میں ڈالے گا وہ اسی کا مستحق رہے گا حتیٰ کہ اپنے بات سے باز آ جائے سننے ابو دعوت حدیث نمبر 3597 میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ بالا حدیث کے ہمانہ روایت کیا فرمایا جس نے کسی ظلم کے ٹھگڑے میں معاملت کی تحقیق واللہ عزوجل کی ناراضی کے ساتھ لوٹا سننے ابو دعوت حدیث نمبر 3598 جناب عمر بن شعیب اپنے والد سے وہ شعیب اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خائن مرد خائن عورت اور اپنے بھائی کے ساتھ کینہ اور بوز رکھنے والے کی گواہی رد فرمائی ہے اور ایسے ہی جو کسی گھر والوں کا خدمتگار یعنی نوکر علام اور تابع ہو اس کی گواہی بھی قبول نہیں کی البتہ دوسروں کے حق میں قبول ہے امام ابو دعوت رحمہ اللہ فرماتے ہیں الغمر کا معنی بغض و عداوت ہے اور القانع سے مراد تابع رہنے والا ہے جیسے کہ کوئی خاص نوکر ہوتا ہے سننے ابو دعوت حدیث نمبر 3600